سارلو دھیانوی اور پھر اب قاسوی صاحب تک پہنچ گئے فیض امد فیض تک پہنچ گئے کوجٹہ سے جہاں ہوش سے محلہ میں پہلے گرامر سینٹ فرانسیس گرامر سکول میں رہا پھر اس نے پبلک سکول پڑھا میں نے کرکت کی تو ایک دوست نے کہا کہ تم شرم کرو لینگویج آئی ہو جائی ہو کری ہو بھی اس میں شامل تھے الفاظ مولانا کریو کی سوا نہیں ہو لی وہ چلے گئے میری آنکھوں میں آنسو آگئے کیونکہ ہمارا اپٹیٹو ٹیسٹ ہوتا نہیں ذہن میں واضح ہی نہیں تھا کہ کیا بنیں گے ہماری گلی کا نام تھا لندن سٹریٹ گریجویشن تک پیٹنک کرتا رہا والد صاحب کی خواہش تھی لوکٹر بنانے کی تو آرٹس میں داخل لے لیا اچھے گھر بلے تو مجھے کہتے تھے کہ تمہاری آواز بھاڑی کوئے جیسی ہے اوہو میں نے کہا یہ میری ٹانگوں کی کپ کپ ہٹ شاید آواز میں آگئی سیونٹی تیری میں میں نے گریجویشن کی تو اس میں نہ پیسے ملے نہ داد ملی اثر جلیلی لہجے کی اور تلفز کی درستگی دیکھا کرتے تھے اور پھر اب کاسوی صاحب تک پہنچ گئے فیض و فیض تک پہنچ گئے تو وہ ایک بڑا اچھا پیریٹ تھا لیکن یہ نہیں ہے کہ یہی کچھ تھا شرارتیں بھی ہوتی تھی ہیں کوئٹا کے پاس ایک ویلی ہے ہنہ اس سے آگے ایک ویلی ہے اڑک یہاں بڑے بلند و بارہ پہاڑ ہم وہاں جایا کرتے تھے دو سائیکلوں پہ اور مجھے میرے دوست پہاڑی بکرہ کہتے تھے اوز ٹو فاسٹ اکثر ریس لگ جاتی تھی تو میں ہی پہلے پہنچتا تھا چوٹی تک اور میں ہی واپس آتا تھا اسی وجہ سے مجھے لکب کہ لیں یا شو بھی ہو پہاڑی بکرہ کہتے تھے شرارتیں بھی کہتے تھے کوئٹا فروٹس کا شہر ہے بہت سے گھروں میں کینٹونمنٹ بخاص اور پہ فروٹس کے درخت ہوئے ہیں بازام اور یہ تو وہ چوری کر کے بھی کھاتے تھے اور اس کی سرسلیں میں کبھی پکڑے گے تو مارے بھی پڑی ایک بار مجھے یاد ہے کینٹ میں ایک انجیر کے درخت سے انجیر چھڑاتے ہوئے مالی آیا بھاگے تو میں جب وہ ایک جگہ سے پھلانگا تو وہاں باوڈ وائر تھی اس باوڈ وائر نے میرا پاؤں تقیبہ چار پانچ انچ لبا کار دیا اور خالہ کی گھر تک پہنچتے ہیں کافی خون پہا کاروں پٹی تھی تو یہ چیزیں شامل تھیں ضرور زندگی میں لیکن مجھے وہ محفل جو ہمارے اسالزہ کی تھی وہ زیادہ بھاتی تھی اور پھر انہی لوگوں نے آسکر مہدی مرہوم کا نام میں بھول گیا آشواک صاحب کا نام بھول گیا یہ لوگ بھی ٹرانسور ہو کے کوئٹ آتے تھے انہوں نے دھیرے دھیرے مجھے کہا کہ تم صرف آوڈیو فیلڈ کے لیے نہیں بنے تمہیں ویزن میں جانا چاہیے تو کوئٹا میں ٹیلی ویزن تب تک نہیں آیا تھا میں نے جب بی اے کے امتحان دیا اس کے بعد بس ہی کہا کہ مجھے یہ کوشش کر دیں گے لہور جانا ہے وہ بڑے حیران ہوئے پہلے تو وہ وایوس تھے کہ جب میں ڈاکٹر نہیں بن سکا پھر یب یہ کہ خیر کچھ دن بعد کچھ دنوں بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مقدر آزبا ملک صاحب ٹرانسور ہو کے لہور جا چکے تھے عارفکار لاہور جا چکے تھے میں نے کہا کچھ ان کا بھی آثرا ہوگا تو میں لاہور پہنچا لیکن ملک صاحب کی طرف سے کوئی تین کریجمنٹ فیو میں نہیں ملی انہوں نے اڑا ڈانٹ دیا کہہ لے کہ تم کوئٹا سے اٹھ کے آگئے ہو یہاں لاہور میں اولیڈی اتنے بڑے بڑے نام پڑھیں ایکٹر پڑھیں ان میں جگہ بنانے بڑی مشکل ہوگی لیکن اب آگئے تھے چیلنج تھا بہت وقت مشکل گزرا الطافر رحمان صاحب سونڈ فیکس پین رہتے تھے بہت مہربان آتے تھے انہوں نے بہت ساتھ دیا پہلے میں اور کچھ لوگوں کے رہا رہا پھر اپنے ہاں کو بوجھ فیل کرتے ہوئے الگ ہو گیا ایک دو راتیں عارف فکار کے طرف گزاری ہیں پھر گڑی شاہوں میں حریب علی شاہ نواز میں مرہوم اور انور بولوش مرہوم جو ریڈیو پہ دیوٹی آفیسر تھے ان کے ساتھ سلیٹ میں شیفٹ ہو گیا اور وہ بوجھ سا بھی ہٹا کہ کسی پہ میں بوجھ بن کے بیٹھا ہوں اور سٹرگل کا ایک طویل سلسلہ میں یہاں تک ہوا کہ ایک بڑا سباب کام نہیں ملا جو کچھ کام کیا تھا چیک نہیں بنے تو تقریباً چھ دن مجھے کھانا نہیں ملا کپڑے اپڑے تھے دھوگی سے دھلکے پڑے تھے وہ پہنتے تھے صبح اور ریڈیو پہ چلے جاتے تھے اور تو کوئی جگہ تھی نہیں کوئی کام آم تلاش میں اور پہ وہاں کسی کمر میں چائے پھلی کہیں بسکٹ کھا لیا چھتے دن مجھے ایک چیک ملا پندرہ روپے کا ان دنوں فیسیاں ایسی ہی ہوتے تھے رامے کی فیس پندرہ روپے بیس روپے پچیس روپے اناؤنسمنٹ پانچے گھنٹے کی ڈیوٹی کی فیس پانچ روپے وہ چیک ملا تو چیک لے کے بڑی خوشی سٹیٹ بنگ سے کیش ہوتا تھا ریڈیو سے سٹیٹ بنگ تک پیدل گرمی میں گیا کیش کرایا اور پھر کوئی سارے ہی پیسوں کا سوائے رکشے کے ایک روپے ساٹھ پیسے میں نے بچائے باقی کھانا کھا لیا واپس جب میں کھانا کھا کے میں جذباتی بھی بہت ہوا اتنے دن بعد کھایا تھا باہر جب میں ریڈیو پہنچے ملک سان نے کہا کہ جی پیو سے ایک بندہ آیا تھا پوس پین اس نے بتایا کہ تمہارا کوئی منی آٹ رہا ہے پھر میں پیدل سٹیٹ بنگ پہنچا ان کا نام انہوں نے بتایا پانچ ہزار روپے والدہ نے بھیجی تھی بہت بڑی دولت تھی بعد میں کچھ عرصے بعد میں کوئی ٹا گیا تھا والدہ سے میں نے بتایا کہ آپ نے کیوں بھیج دیتے کہ نہیں تم کچھ دنوں سے میرے خواب میں آ رہے تھے کہ تم پریشان ہو تو مجھے لگا کیونکہ تمہیں پیسے مانگوانے نہیں تھے تو کیوں زب تھی بھائی کے ساتھ بھی تو میں نے سوچا کہ کچھ بھیج ہوا دیا جائے اس کی کوئی برکت تھی اس کے بعد پھر ویسا ٹائم نہیں آیا اتنا برا کہ فاکے پر ڈوب ہتا جائے تنگ و ترش گذرتی رہی آج داران ٹیلیویزن پی انتری بڑی مشکل ہو گئی آوڈیشن ہوا کرتا تھا تین مرحلوں میں پھر ایک پریلمنری آوڈیشن کہلاتا تھا پھر آخر میں کیا پر ٹیسٹ ہو پریلمنری ہم بٹھا کے سنتے تھے تو پریلمنری آوڈیشن سے لے کے سکرین ٹیسٹ تیک کو تقریباً دس ماہ لگ گئے اور جب برا فائنل آوڈیشن ہوا بڑی خوشکسپتی یا میں سمجھتا ہوں خوشکسپتی تب تو میں خواستہ ہو گیا تھا جتنے بڑے بڑے لوگ پینل کے اس پار بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے نوسر ٹھاکور مرہوم فلور مینجر تھے ملدب اسسٹنٹ تھے یا ورہا ترفیاض الحق رفیق وڑائچ سارے بڑے لوگ پانچھے لوگ جج کر رہے تھے اور میرا آوڈیشن لمبا کشتا چلا گیا کوئی چالیس پچاس بینٹ کچھ یاد ہے تو بول دو تو ریڈیو کو ہمیں یاد ہے اب پروفائلیں بول دو اب کچھ غمزدہ ہو جاؤ اب کچھ ہنسنے گلا سنا دو اور جتنہ لمبا ہوتا گیا میں نے کہا یا اللہ یہ اچھا ہی میں لمبا ہو رہا ہے یا کوئی بڑا ہی میں تو لیکن باہر الباز میں نتیجہ نکلا کہ اس آوڈیشن میں سیونٹی سکس کنڈیڈیٹس تھے جن میں سے ایک میں پاس ہوا ایک لرکی تھی رانہ ملک اس نے بھی ایک آدھی درامہ اس کے بعد کیا جو شادی کر لی اور ایک وہ پاس ہوئے باقی سارے لوگ فیل ہو گئے پھر اب مرحلہ تھا تیسرا اب چونکہ تھوڑی سی سٹنٹھ ریڈیو کی تھی تو ایک برتمیزی سے رضت ہو گئی پہلے تو کام نہیں ملا ایک کام آئے سپورٹنگ رول میں میں نے کہا اتنے انتظار کے بعد اب رول آئے بھی سپورٹنگ میں نے ریفیوز کر دیا اور ریفیوز بھی کس کو کیا ایک جائنٹ آف دی ڈریکٹر نومن نسار حسین صاحب اور اس کی سزا دس سال بھکتی دس سال تک نسار صاحب مجھے بھک نہیں کرتے اشواق صاحب مرحوم اپنے ڈراموں پہ سجیسٹ ہوتے تھے ایکٹرز اس کو لے لیں اس کو لے لیں میرا نام لکھتے تھے لیکن وہ کبھی نہیں مانتے تھے وہ بہت عرصے بعد ڈائنٹین انٹی ٹو میں صلاح ہوئی لوگ کو نکال وہ غلط سہمی دور ہوئی تو ایک رامہ تھا زندگی بندگی طہرہ نکوی مرحومہ کا آخری رامہ تھا بندنوں بیمار تھیں اس میں مجھے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا پہلا پی ٹی وی دوسرے ایوارڈ مل چکے تھے گریجوٹ نگار اپکارا اور مرحومہ طہرہ نکوی کو بیسٹ ایکٹرز کا ایوارڈ پی ٹی وی اس میں بھی بس کان سے گولی نکلی جب میں نے سکرپ پڑھا مجھے روز دوسرا افر ہوا تھا اس میں ریٹائر سکول ماسٹر جب ریٹائر تھا تو مطلب پینسٹ سال کا تریسٹ سال کا پاسٹ سال کا میں بہت جنگ تھا میں نے اکیلے میں نسار صاحب سے ریکویسٹ کی مہنکیسر میں یہ ماسٹر والا رول کر سکتا ہوں وہ کہنے لگے تو پاگل ہے اتنا ہے اولڈ اول کیسے کرے گا مہنکیسر آپ اوڈیشن لینے اس میں ایک سالوں لکی تھی خودکلامی وہ میں نے ان کو بول کے سنے مہت خوش ہوئے بلکہ سنتے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو آگے پھر ان کے ٹھیک عطب کر ان سے گریٹ چیلنج پھٹی تو اسی میں مجھے پھر ایوارڈ بھی ملا پہلا پھر نسار صاحب سے تتیم اپت ہوگئی جہاں کوئی بھی مشکل رول ہوتا تھا تو مجھے بولاتا تھا لیکن ہاں وہ جب اوڈیشن ہوا اور پھر نسار صاحب کو انکار کیا تو پھر کچھ سے انتظار کر دپڑا تو اس دوران رفیق وڑائی صاحب ایک دن ملے سفیل زفر نے آنا سا راگ رنگ ایک پروگرام ہوتا تھا کلاسیکی موسیقی کا اس کی کمپیرنگ کے لئے وہ نہیں آئے تو رفیق صاحب کوئی نظر آئے کہنے لگے ہوئے ترپس کوئی اچھا شلوارکمیس ہے مہنکیجی ہے اچھی باسکٹ ہے مہنکیجی ہے اچھا سکارف ہے مہنکیجی ہے پہن کیا جا تو اس میں سے سکارف برپس نہیں تھا کسی سے مانگا باسکٹ کسی سے مانگی شلوارکمیس سلامت علی خانہ زکر علی خان کا پروگرام تھا وہ میری فرسٹ اپیرنس تھی ٹیلی ویژن کی از اکمپیر